محمد و عبادت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ الرحمن الرحیم خواتر ادراد گوھر صرف راست پریشی آپ بھی بات چینل سے بول رہا ہوں اور آپ کو سلامت کرتا ہوں خفیدوں سے میں نے کوئی پروگلم نہیں کیا اس کے وجہ یہ ہے کہ لام ڈاؤن ہے باہر ہم جان نہیں سکتے گھر میں جانا پڑھتا ہے لیکن کل مجھے حسن اکبال صاحب کا فون آیا تو لو نے چونکہ میں نے ناروال سوٹس پر کمپلیکس پر آلڈک اسکرپشن کے جو سکین تھا اس پر بات کی تھی تو اس پہ ایسٹر اکبال صاحب نے کہا جی جو پروگرم آپ تب اچھتا لیں اس پہ دو چیزیں ہمیں آپ کو اپنے پریفے کے مجھے نہ ہوں کائنڈی آپ اب دالیں تو پہلی انہوں نے کہا جی کہ مجھ پر ایکرپشن کا چارج نہیں ہے اس کا جواب میں نے دیا کہ ہم نے کب کہا ہے آپ ایکرپشن کا چارج ہے بلکہ فی اے پر ایسٹریو یہ تو میں نے انکو کہا کہ ایسٹریو یہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پوری براپور کوشش کے باوجود بھی آپ کے خلاف کوئی بلکہ اس پتڑک کرنے میں کام نہیں تھی اسی لیے تو اس کو ان ایک کو انٹرویل کرنا پڑا تھا دوسرا لوگ نے کہا جی کہ یہ جو اس کی اسٹرییوم کی کاسپ بڑھ گئی ہے کوئی ہے کہ یہ ظاہر ناؤ میں یہ پراجیکٹیوز پارٹی کے دور پہ پاس ہوئا تھا اور دوزہ جب تیرہ میں ہماری گورمیٹ آئی تو ہم نے اس کو چکے ہم نے اس کے بعد پچھلی کے اپاس کرنے کے بعد تو ہم نے اس کو کہا کہ یہ سپورٹ کمپلیکس بننا ہے تو اس کو آرمی بیار کے تابق بنایا جائے تاکہ جب بھی کوئی بڑا انٹرنیشن لیول پر یا انٹرنیشن لیول کے بڑا ٹورنمنٹ ہو تو لوگ یہاں آئیں تو اس کو کمپرسیٹ کیا جا سکے پاپٹی اور ٹورنمنٹ یا جو بھی اس پر گریس بن سکے تو اس میں انہوں نے کہا دی کہ یہ اس کا جو کاس بڑی سکوپ اس لیے بڑھیا گیا کہ کرکر سٹیڈیم میں اس کی پیسٹی تھی دو ہزار بیٹھ رہے گی تو انہوں نے خود دس سزار کر دیا اسی طرح آخر سٹیڈیم میں انہوں نے کہا کہ آخر سٹیڈیم میں پانچ سو بھی بن جائی تھی تو انہوں نے پانچ سزار کر دی اس لیے ہر معاملے میں انہوں نے بتایا اور ساتھ انہوں نے دیکھیں کہ لوگ کی بات ہے نوی پرسنٹ جو ہے وہ کاب ہو چکا تھا اب تین پرسنٹ پیسہ اپنا تھا رہا لیا اور ان لوگوں کی ناہذی کی وجہ سے پی ٹی کی گورنمنٹ کی ناہذی کی وجہ سے یہ وہ سارا پراجیکٹ کا بڑا غرق ہو گیا ہے اب ترتی طرح پر کیا ہوں وہ تو جنرل بن گیا ہے نائنٹی پرسنٹ اس میں کاسٹ اس میں کمپریٹ ہو چکا تھا ٹین پرسنٹ پر انہوں نے فنڈ چالے نہیں کیا اور وہ اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ جیسے وہ پہلے جو نے اپنا دردی منگا پرائیلٹ تھا اس کو بھی پیپنٹ پارٹی کے دور پر سراب گیا گیا پھر پر پیم ایس کی گورنمنٹ آئی اور کاسٹ مڈتی ہے اب کاسٹ مڈنی ہے جو کاسٹ اس میں دیکھ چکی ہے وہ ہی تباہ ہو گئی انہوں نے کہا کہ ہم نے مگائی تھی وہاں آنے ایسٹر ٹرف ہاں کی سٹیڈیم کے لیے اور اس کی پتری کترے کروڑ کی بتا رہے تھے کہ ایسٹر ٹرف ہم نے مگو آئی تھی اور اس کی فرنٹی نے چھے مینے اور اس کو آیا تو ہو گیا ایسٹر ٹرف کا پھلے ہی جلا گیا ایسٹر ٹرف آپ کیا منا ہیں کہ اس طرح یہ سیاست کی بھی انٹرڈ آتی ہے یہ پروجیکٹ ہمارے ایک نہیں ہاں یہ انترکہ کاری ہے تو اس ملک میں ہر چیز کو سیاست میں جو اینا ہر چیز کو اس میں علاقے سپائل کر دیا جاتا ہے تو قیمت جو انہوں نے کہا اس کی جو کاسپ بڑی ہے اس کو پیپلے سے کاسپ بڑی آئی گئی ہے اس کو ای سی سی نے اپروو کیا ہے ای سی سی ہوتی ہے ایک نام میں کونڈور کا ہے اور اس کو پریزائیٹ کرتا ہے پرائنڈسٹر پاکیسان تو یہاں انہیں بغیدہ جو قانون کے مطابق اس کی جو منظوری ہوئی ہے اس کی تو اس میں تھی کہ انہوں کو کوئی قصور نہیں بڑھتا دوسری بات میں نے ان کی میں نے کہی تھا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ پہ بھائی کا نام لیا جا رہا ہے کہ آپ پہ بھائی نے اکڈرپشن کیا ہے تو اس کا فرنڈ میں بھی اس میں کوئی فرنڈ میں تھا جس کے کاؤڈ میں پیسے ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو وہ کہا ہے کہ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے لیکن میں نے کیونکہ فائد پڑھی ہوئی ہے لیکن صورتی آری ہے کہ نیاب کو کیس نیاب نے اپنا جو کیس چینج کر دیا سارا ٹوٹلی اور اس وجہ سے یہ جو اینا شاید مسٹیگیشن میں اپنے اپنا اپنا سے کمکلیٹ نہیں ہوئی یا اپنے صورت میں جو چاہاں سٹیبلچ کرنے کی کوشش کی تھی ان کے بھائی کے غلاب وہ نہیں کر سکے تو یہ سالیت باتیں کلیر کرنے کا مقصد میرا بھی یہ تھا کہ ہم کسی پہ مٹسٹر کی نوی جاتا چاہتے احسن اقبال صاحب وہ بندہ ہے جو آج تک نارواز سے نہیں آرا سوا ایک دفعہ ایک دفعہ بھی وہ اس طرح آرہا کہ مشرف صاحب نے سارک منووری کر کے ان کو ہروایا تھا اور وہ جسٹرز نے مجھے جیانا ہے میں اس وقت شادل حسن صاحب سے ان کو سٹیے دنے لگے تھے اور ڈائریکٹ پرائی مجھے اس وقت مشرف نے فون کر کے جنرل مشرف نے ان کو بنا کیا کہ ان کو سٹیے مت دو اور وہ بھی الیکشن جو ہے نا یہ جیتا ہوئے تھے احسن اقبال صاحب احسن اقبال صاحب بھی بڑی گریس فیملی ہے میں نے مجھے لگتو ارکن کا پتہ ہے اور جو بیر ایک اس کے اپنی پروگرام میں کبھی نہیں کہا کہ ان میں کرپشن کا کچھ آتیا ہے بلکہ میں نے یہی کہا تھا یہ دونوں جو چیلے جو نے مدہر دکھا تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اور دکھنی بات یہ ہے کہ یہ سیاست دان اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے منصوبوں کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اب کروڑا رو پہ لگے اس کمپلیکس پہ اور وہ آپ جائیں وہ ایک ڈاچہ ہے ایک کڑا ہوا جس کو زنگلوز ڈاچہ کڑا ہے اور صرف ٹین پرچنٹ نہ دینے کی وجہ اس پی ٹی کی گورنمنٹ کی نائری اور اس میں میں بات دیان دیکھوں گا کیونکہ یہ ٹین پرچنٹ دیتے تھے اس کام تو شروع تھا نا ایسا نہیں باتا میں وہ کمپلیکس لانے کی جانے جانا تھا اب وہاں کی فلاو پہ بودھ کے لیے بریا گیا تھا اس میں پورا ناروال کے لوگ فائدہ ہوتا تھے اس میں سیالکوٹ کے لوگ فائدہ ہوتا تھا ٹرک مجرہ بنے کے لوگ فائدہ ہوتا تھے یہاں تا کل کل کلش یا ٹاکو اور اپنا جو مریض کے ہیں وہ بھی لوگ فائدہ ہوتا تھے اور پھر وہ جہاں اس کے اس کمپلیکس میں انٹرنیشنل ٹوکرنیمک کرتے یہ پاکستان کی نیچا تھا بہرحال مطالعہ کا پسط یہ تھا کہ میری طرف سے جو انہوں نے کہا تھا وہ کرنیفائی میں نے کر دیا میں اپنے موقع پہ وہ سٹیڈ پر تو ایسنینک باز پہ کرپشن کا کوئی چاہی نہیں ہے اور نہیں سٹیبلش ہو سکیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اہاں پروگرم کے لیے ٹائم نہیں نکل رہا وہ میں کسی دن اپنے ایک وکیل صاحب میں نوار سیدلال خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ میں پروگرم کروں گا وہ بڑے دباکہ دار پروگرم ہو گیا انشاء اللہ یہ لام ڈاؤن سے ہم نکلے واہ تو آپ کو دو تین بڑے سکینگ کم طرح بتائیں گے انشاء اللہ اس کے ساتھ میں اہزاد چاہتا ہوں آئیدہ آلے والے دلو پہ پھر کسی بھائی نئے مدد میں بات ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ رحمت اللہ موسیقا